موسیقی 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 یوگ دیوست سے پہلے بوال جاری نریندر موڈی نے اپنے سانسدوں کو اپنے منتریوں کو نیتاؤں کو ویوادت بول بولنے سے پرہیز کرنے کو کہا ہے باوجود اس کے لگاتار نیتاؤں کی طرف سے اس طرح کے بیان دیکھنے کو مل رہے ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے لیکن چرچہ کو شروع کرنے سے پہلے آئیے کچھ سوالوں پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ کافی بہتپون ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ موڈی کی نصیحت کے بعد بھی کیوں نہیں تھم رہے نیتاؤں کی کڑوے بول اس کے علاوہ بھی جو کئی مہتپون سوال ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کڑوے بول بنیں گے موڈی سرکار کے لیے مصیبت یا چناؤ میں ان کا فائدہ ملے گا جو ایک رڑنیتی بنائی جا رہی ہے جو بیوالت بیان دیے جا رہے ہیں نیتاؤں کی طرف سے کیا یہ کسی رڑنیتی کا حصہ ہے کیا ووٹو کے لیے ہو رہی ہے یہ بیان بازی جس بھی طرح کے بیان آ رہے ہیں پھر چاہے وہ آزم خان کی طرف سے ہو یا پھر یوگی عادت اینات ہو یا لکشمی کاند واجبی جو کہ ایک سینئر لیڈر ہیں اگر وہ اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں تو اس بیان بازی کا کیا ارث نکالا جائے آج ہم انہی بیانوں پر بات چیت کریں گے لیکن جس کی وجہ سے پورا بیان پورا یہ معاملہ شروع ہوا ہے جو بیان بازی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں آکرکار کیا کچھ کہا تھا لکشمی کاند واجبی نے میں آج ہم خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھگوان سے تو ڈرو بھگوان کی دیوی پانی آکاش وائیو اور اگنی اور تیج اور سوری کی روشنی بینا جاتی دھرم پنت اور پوجہ پدھتی کے ہوتی ہے اگر میں یہ بات پوچھوں کسی کا نام سوری پرکاش ہے وہ اگر اپرادی ہو جاتا ہے تو سوری اپرادی ہو گیا انہوں نے راجنیت کی بات کی ہے راجنیت کی بات الگ کرتے تو اچھا تھا یوگ سے جوڑ کر نہیں کرتے اور یوگی سے بھو آتی ہے تو ہمیں بھی علیماؤں سے بھو آتی ہے تو یہاں پر آپ نے سنا کہا ہے لکشمی کاند واجبی نے کہ انہیں علیماؤں سے بھو آتی ہے یہ بھی یہاں پر بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ بیان انہوں نے آزم کھا کے بیان پر پرتکریاں دیتے ہوئے کہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا یوگ سے نہیں یوگی سے بھو آتی ہے اور یہ جو پورا بدبودار سلسلہ راجلیتی میں شروع ہوا ہے اس پر ہم باچی شروع کریں گے اور سب سے پہلے میں روک کرنا چاہوں گی شاہد صدقی صاحب کا شاہد جی یہ جو بیان آیا ہے آزم کھا کی طرف سے اب آپ اسے ڈیفینڈ کریں گے یا پھر کیا کہیں گے کیونکہ ایک طرح سے آزم کھانی جو بیان دیا ہے آپ کی پارٹی کی ایمیج کو تہس نحس کر دینے والا ہے اردھ کا انردھ ہو رہا ہے بھارٹی جنتا پارٹی اور ان کے جو بھی جتنے بھی اور سنرٹھن ہیں یہ یوگ دیکھیں دنیا میں بہترے طرح کے دیوش منائی جاتے ہیں وہ اس میں کسی کو آپاتی نہیں ہوتی اور نہ کسی کو یوگ کے آپاتی کی نہ ہے نہ ہوگی کیونکہ یوگ پہ یہ بھارٹی جنتا پارٹی بھی سوچی سمجھی رنلیت ہے کہ اس طرح کا ایک ایسا بیان دے دو یوگ کے یوگ کے یوگ کے جس سے دیتے لوگ اس میں اتیجیت ہو جائیں اور سمپردائیت کا مہر پیدا ہو ابھی آپ بی جے پی مرمجھ جائیے میں نے بس آپ سے آپ کی پارٹی کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ کو کیا آزم خا کے بیان پر شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے بیان سے اردھ کا انارتھ ہو رہا ہے میں بس آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں آزم صاحب نے یوگی آگیتنات صاحب کو کہا نہ کی یوگی کو کہا ہے دونوں میں دیکھیں بڑا انتر ہے دونوں کے مت میں دونوں باتوں میں بڑا انتر ہے یوگی آگیتنات صاحب کی بات اور یوگی میں بڑا فرق ہوتا ہے یوگی ایک ہندو دھرم کا جو دارمی کسی یوگی کو کہا جاتا ہے انہوں نے کتے ہی کسی یوگی کو نہیں کہا اور میں جو پہنے کہنے چاہ رہا تھا میں اسی پر آ رہا ہوں یہ بھاتی جنتہ بھاتی کی سوچی سنچی رنلیت ہے مرحبی کان بھاتی صاحب ایک پردیش کے اگھرچ ہیں اور جن کی چند میں سرکار ہے اس کے حساب سے ان کا بیان آپ دیکھیں وہ پردان منطری جی کہتے ہیں کہ کسی بھی دھرم کے لوگوں کو کسی بھی طرح کے خیص نہیں پہنچا ہے جو لوگ اس طرح کریں گے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی لکشمی کان بھاتی صاحب نے یہ بات کہیں تو میاں شرمنات بات ہے پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں شاہد جی میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں آپ بی جے پی پر کیوں جا رہے ہیں لکشمی کان بھاتی پر بھی کیوں جا رہے ہیں آپ آزم خا پر کیا کوئی کاروائی کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک چیز کے شروعات جس کو آپ پوری ایک علیماؤں کو سننا پڑ رہا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علیماؤں سے بدلو آ رہی ہے تو کیا اپنی بھاشا پر سیم شبد کا راجلیتی میں استعمال کرنا اب نیتا بھول گئے ہیں اپنی بھاشا کا بلکل بھی استعمال کرنا نہیں آ رہا ہے بلکل جو سماج میں سماجی کاریوں میں لگے چھت کے کسی بھی دل کے لیتا ہوں کسی بھی دل کے کار کرتا ہوں ان کو اپنی بھاشا پر اپنی زبان پر بہت زرہ سیم برکنا چاہیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ریزلٹ آنے والے وقت میں آنے والے لوگوں پر آنے والے بچوں پر کیا پلے گا اس کو سوچ کے بھی دیماغ میں یہ رکھنا چاہیے میں پھر کہا رہا ہوں آپ سے شریعہ جی آزم صاحب کا بیان کو لشمی کاند باتپی صاحب سے بیان سے نہیں جوڑا جا سکتا لشمی کاند باتپی صاحب کا بیان ایک بر وشید کی بھاؤناوں کو تھشک ہو سکانے والا بیان ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یوگی آدیتناس اور یوگی میں بہت فرک ہوتا ہے یوگی آدیتناس صاحب ایک نام ہے یوگی ایک ہندو دھر پر ایک شد ہے جس کو لوگ اپناتے ہیں جس کو جس سے شکشہ دیتے ہیں دھاروی سکتا دیتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں دینیش جی 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 اس پر اگر لشمی کاند باتپی صاحب کا یہ طرح کا بیان آتا ہے تو وہ نیہا شرمن آتا ہے جی شاہی جی ہم نے آپ کی بات پوری سن لی ہے دینیش جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں دینیش جی جس طرح سے آپ نے ابھی شاہی جی کو سنا انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس پورے ماملے میں دوشی لکشمی کاند واج پہ ہی ہیں اور ان کے تلنا بھی نہیں کی جانی چاہیے ان سے دیکھے سریہ پاتھک میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ آجم خان کی جوان سے جہر نکلتا ہے اور وہ جہر اتر پردیس کی سرکار کا کینسر بن چکا ہے اور اتر پردیس کی جنٹا کے بیچ میں وہ کینسر پھیلتا ہے جوگی جو ہے اس دیش کا انمول تطو ہے جوگی جسی مہرشی دیوی دیوتا سنت مہاتما انہیں اس دیش کو بنایا ہے اس دیش کی دیش کی دھرتی کو ٹھیک کرنے میں دیش کی دھرتی کو جنتا کو سوست رکھنے میں اور جنتا کو ٹھیک سے کیسے اچھا ماردرسن ملیں اس کے لئے وہ پیرا دی ہے جوگی کو انہوں نے جو گالی دیا ہے اس کے پچھ میں ہمارے پردیش ادھرتی نے کہا ہے کہ اگر وہ جوگی کو گالی دیں گے تو ہم بھی ان کو کہیں گے ایسے دیش سے ہم کو نفرت ہے اس دیش سے منفرت کرتا ہوں میری پاتی بھی نفرت کرتی ہے اور دیش کا پرتیج جوان اٹر پردیش کا پرتیج جوان پرتیج نفرت کرتا ہے دینیش جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نریندر موڈی ریتیوں کی بات کرتے ہیں سنسکار کی بات کرتے ہیں کیا انہوں نے اپنے نیتاؤں کو نہیں سکھایا کیا ریتی کیا سنسکار کس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے جنتہ کے بیچ نریندر موڈی سب کا سمان کرتے ہیں اور دیش کی ایک سو پچیس کو جنتہ کا سمان کرتے ہیں دیوی دیوستاؤں کے تک ان کی اتھاں سردہ ہے اور جوگی انمول تک تو ہے اس دیش کا اس دھرتی ماتا کا سکوت ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ اس کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں میں لیتی اور سنسکاروں کی بات کر رہی ہوں جس کا ہمیشہ دعائی نریندر موڈی کی طرف سے دی جاتی ہے ہمارے ساتھ چیتنیہ سنگھ بھی جڑے ہوئے ہیں دلی کانگریس سے ہیں انس کا میں رکھ کرنا چاہوں گی چیتنیہ جی آپ یہ جو پورا ویواز سامنے آ رہا ہے ویواز بیانوں کی جو فیرس سیلم بل ہوتی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ سوٹ جا رہے ہیں ہمارے دیش کی راج نیتی دیکھئے یوگ ہمارے دیش کی سنسکرٹی کا ایک بہت مہتوپورن حصہ ہے ہمارے دیش میں نہیں ہی نہیں پوری دنیا کے ہر بڑے دیش میں لوگ یوگ کرتے ہیں امریکہ کے ہر بڑے دیش میں یوگا سینٹرز ہیں ہر بڑی دیش میں یوگا کیا جاتا ہے یوگا کی مانتہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے سب سے دکھ بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ یوگا کے نام پہ راج نیتی کرن کیا جا رہا ہے جی لوگ ہر سمودائے کے لوگ یوگا کرتے ہیں اور جو یہ ٹائم این اگین بار بار مہینوں سے دیکھ رہے ہیں ایک آزم خان صاحب ہوں بی جی پی کے الگ الگ نیتہ ہوں یہ بڑے بیوادت بیان دے رہے ہیں اور ابھی ایک نیا ایجنڈا مل گیا ہے یوگا کا راج نیتی کرن کرنے کا تو یہ بہت دکھ کی بات ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے بیان نہ دیے جائیں موڈی جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں لرخواست کرتے ہیں کہ اپنے نیتاؤں کو کچھ تمیز تکھائیں موڈی جی کا ایک ایجنڈا ہے ڈیولپمنٹ وہ لہو پرش دکھائے گا دکھائے گیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو چناؤں میں 2014 کے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے آج کے یوہا کو روٹی کپڑا مکان سے مطلب ہے انہیں کون کون سے سمودائک آدمی کیا کر رہا ہے انہیں اس سب سے اس کوئی لینا دینا نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو اور کوئی ڈیولپمنٹ جو بھی ان کے پرامیسز ہیں ان کے وائدے ہیں کوئی بھی ٹانسینڈ نہیں کر رہے ہیں on the ground ان کو ان سب باتوں پر دھیان دینا چاہیے نہ کی یوگا ڈے منائیں بہت اچھی بات ہے ہمارے دیش کی سنسکرتی کا حصہ ہے پورے دنیا میں اس کو وہ ملے گا تو بہت اچھی بات ہے ہم اس کا welcome کرتے ہیں جب ہم condemn کرتے ہیں وہ ہے کہ اس کا راج نیتی کرن نہ کیا جائے جی بلکل راج نیتی کرن اس کا نہیں ہونا چاہیے یہی شاہی جی میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں اگر پورا دنیا اب ہمارے دیش میں یوگ کی شکتی دیکھنے جا رہا ہے تو آخرکار یوگ کے نام پر راج نیتی کر کے پورے دیش کی پرتسٹہ کو کیوں دھومل کیا جا رہا ہے میں نے جب آپ نے سوال اٹھایا تھا تو میں نے یہی بات کری تھی یوگ کا کسی نے بھی ویروض نہیں کیا کسی بھی دھرم نے بھی ویروض نہیں کیا کسی ویت نے بھی ویروض نہیں کیا اس کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بھاتی جنتہ پارٹی کی ایک بہت سوچی سمجھی ایک راج نیت ہے کہ اس طرح کا ایک ایسے مدیبن میں نے تھوڑا سا میں شیئر جی آؤ تھوڑا سا بات بتانا چاہوں دنیا میں بہت تہرے طرح کے دیوست منائے جاتے ہیں ہمارے دیوست میں بھی اس کو اپنایا جاتا ہے ابھی تھوڑے جن پہلے آخر دے تھا اس سے پہلے کبھی ویلنٹائن دے کبھی اس کے بر فادر دے کبھی مردر دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ کمپلشن نہیں کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہ ہماری اچھا کے انسار ہوتا ہے کوئی بھی چیز اور یوگ دنیا اگر یوئل نے ہم کو بنانے کے لیے کہا ہے دنیا میں کہا ہے تو کوئی اسپیشلی کوئی بھاتی جنتہ پارٹی یا بھاتی جنتہ پارٹی کی لیے سرگار چاہ دوارا نہیں اب بھاتی جنتہ آپ کو لکھنوں میں آنچ بتاؤں آپ کو دو میں نے ہورڈنگ آج دیکھی ہے اس میں نے راجنات سیم صاحب کی فوتو لگی ہے اس میں لکھا سویچھا سے یوگ کریں سویچھا سے یوگ کریں تو یہ بھاتی جنتہ پارٹی کا جو دوہرہ چری چال چریتر چہرہ بھاتی جنتہ پارٹی کا ہر مدے پہ ان کو آٹا ہے دیکھیں یہ وکاس نوجوان بے روزگاروں کو روزگار مہنگائی اس مدے سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی مدے میں ٹویسٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا آیوش منتری بھارہ سرکار کے آیوش منتری جب انہوں نے کہا کہ یوگا کے ساتھ سور نمسکار ہوگا سور نمسکار جب یوگا یوین یوین کے دوارہ ورڈ وائز بنائے جائے گا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر ایڈ کرنے والے کسی پروگرام کو ایک سرکار اگر اسٹیٹ کی سرکار اس میں ایڈ کرتی میں نے آپ کو ایک لکھنو کی آج دو بلکل زندہ مثال دی کہ جو رانہ سنکار کی ہورڈنگ لگی ہے اس میں لکھا سوچھت ہے میں سب کو جو بھی دیکھئے سوچھت رہنے کا کام پورے دنیا میں ہر آدمی اپنے دیش میں ہم لوگ سب لوگ چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں یہ سے جب سوچھت ہوگا یہ سے لوگ جب سوچھت ہوگا شاہد جی یہاں پہ ہم یوگا پہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آخر کار نیتاؤں کی وانی سے سیم کیوں خوتا جا رہا ہے کیوں وہ ویویق سے کام نہیں لیتے ہیں آج ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں دینیش جی میں آپ کا روک کرنا چاہوں گے یہاں جو شروعات ہوئی ہے بیان بازی کو لے کر اس میں ایک کڑی میں لکشمیکاند باشپی کا نام بھی آتا ہے جی تو معاملہ عجیب سے ہو جاتا ہے جو اس میں خلپشار سے پیدا ہو جاتا ہے آپ بھلے ہی اس کو ہلکے میں لے رہے ہوں لیکن شاہد جی ان کا آزم خان کا جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ اتنا ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں آئی ہے میں آپ کو بھی سنوا دیتی ہوں کس طرح کی لحظے کا استعمال انہوں نے کیا ہے ہمیں ایک یوگی سے بو آتی ہے ہمیں یوگ سے بو نہیں آتی ہے ہمیں یوگی سے بو آتی ہے ہمیں یوگ سے بو نہیں آتی ہمیں ایک یوگی سے بو آتی ہے سنا شاہد جی آپ نے دوست میں یوگی کو کچھ برا نہیں کہہ سکتا یہ سب سے بلی بات ہے تو وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آخر کار آپ کی پارٹی کی نیتا اس طرح کے بیان دیتے ہیں وہ سماجبادی پارٹی کے دوست ہیں یا دشمن ہیں نہیں نہیں انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کیسے آپ کو ابھی بھی اس بیان میں کوئی اپتی نہیں نظر آ رہی انہوں نے یوگی آدیتنات کو کہا میں باہر باہر کروں کیوں کہا آپ یہ وہی تو میں پوچھئے کیوں ایسے اکسانے والے بیان دیے جاتے ہیں ہمیشہ سے ہی آزم کھا کی طرف سے میں جیسے شیعہ جی میں کہہ رہا ہوں جیسے یوگی آدیت صاحب نے کہا جو لوگ یوگ نہیں کریں گے وہ ان کو سمجھ میں ڈال دینا چاہیے وہ پاکستان چلے جائے بات ان کے اوپر انہوں نے کسی میڈیا کے مطر نے شاہد جی شاہد جی یوگی آدیتنات نے کیا کہا لکشمی کاند باجپے نے اس کا کیا جواب دیا ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ دینیش دوبے جی ہیں میں بس آپ سے آزم کھا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں آپ بس آزم کھا تک سیمت رہیے میں کہہ رہا ہوں لکشمی کاند باجپے جی کا بیان جو ہے وہ ایک کمیونٹی کے خلاف بیان ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یوگ کی کوئی کمیونٹی نہیں ہے آپ ایسے یوگ کو بول دیں گے یوگیوں کو بول دیں گے جیسے انہوں نے یوگیوں کو بولا انہوں نے علیماؤں کو بول دیا آپ بیان سن لیجئے بیان میں انہوں نے بولا ہے یوگ سے نہیں یوگی سے بدبو آتی ہے سادی پراشی جی میڈیا کو آپ اسے بلیم نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنی وعانی پر سیم رکھنا چاہیے کیونکہ آپ جو دن پر بولتے ہیں وہ ہم شام کو ڈیبیٹ میں وہی لیتے ہیں آپ کو اپنی بھاشا پر سیم رکھنا چاہیے فیلال ہمارے سا سادی پراشی جھوٹ چکی ہے وشو ہندو پریشر کی نیتا ہے سواغت ہے آپ کا وندی ماترم میں پراشی جی یہ آج ہم چرچہ کر رہے ہیں جو بیان بیان دیے جاتے ہیں نیتاؤں کی طرف سے اس سے راجنیدی پر کتنا اثر پڑتا ہے جنتہ پر کتنا اثر پڑتا ہے سادی جی آج ہم پورا جو بھی بیان آتا ہے فیلال ہم بات کر رہے ہیں لکشمی کانز واجپی کی اور آزم خان کی جو انہوں نے بیان دیا ہے یوگی پر اور علیماؤ پر آج ہم خان کو پہلے بھارتی ساسٹروں کا عجیل کرنا چاہیے بھارتی سنسکتی کا عجیل کرنا چاہیے کیسے وہ ہندوستان میں رہتے ہیں جی اور یوگ میں جو آت یوگ کو جو آتما ساتھ کر لیتا ہے آتما نیچ ہو جاتا ہے وہی یوگی کہلاتا ہے جی اگر یوگی سے پرہید کرتے ہیں تو بھارتی سنسکتی سے اور بھارتی سبیتا سے پرہید کر رہے ہیں جی یوگی سے پرہید کرنا آخر کیوں یوگی سے پرہید کرنا آخر کیوں جو دیش کے لیے جو دیش ہیت میں ہے ان سے پرہید کرنا یہ آج ہم خان کی پھترت میں ہے یہ آج ہم خان سوچوڑا بیس دروی ہے سادوی جی سادوی پراشے جی ہمارے سا شاہد صدقی پر جوڑے ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے ان سے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں کہ کوئی چاہوں پراشے جی بیان دیش verte France سامان دروی پارٹی کے نیتا سے پوچھنا چاہتے ہیں اس میں جو یونیورسٹی بنایاix اس میں بھذٹن کے نام سے یونیورسٹی کا نام نہیں رکھا اس نے جو یونیورسٹی بنایا funcion کیا جاندر چھے کر آج ہے کے نام سے کیا یونیورسٹی کا نام نہیں رکھا اس میں شاہ味 دیر کام کے نام سے کیوں گے کہus یہ انe راجی جی راجی جی شاہی جی کو سن لیتے ہیں میں آپ کو بیان سنا رہی ہیں پراجی جی یہ بتائیے آپ لگاتار آزم خان کو بولے جا رہی ہیں آپ کی پاتھی کی نیتا بھی تو ہمیشہ انرگل آروپ لگاتے ہیں بیان بازی کرتے ہیں کیا ان پر اپنی بانی پر کوئی سیم نہیں ہے کوئی بیویک جیسی کوئی چیز نہیں ہے اپنے سانسدوں کو منسیوں کو کہتے رہتے ہیں کہ بھاشا پر سیم رکھیں لیکن اس سے کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا اسی لیے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کانگریس سے لگاتار چیتنیے سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اس پوری راجیتی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آخر کار کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دیش کے نیتا اپنا سیم کھوتے جا رہے ہیں اب ان کو اپنی وانی پر ہی کوئی لگام نہیں ہے دیکھئے یہ جو سماجبادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں کے بیان آ رہے ہیں یہ بڑے ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے یہ کمیونل ایک ہیٹرڈ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں بار بار ان کے نیتاؤں نے آپ ایک بار دیکھئے مودی جی میڈیا کے سامنے آکے کہتے ہیں کہ لیڈروں کو ایسے شبداولی کا استعمال کرنے سے نہیں کرنا چاہیے مولاین سنگ جی اور آزم خان صاحب کے بارے ہیں بولتے ہیں جب اگر ان کے انٹرنل پارٹی میں یہ بات ہے تو ایسا کیوں ہے کہ بار بار ان کے لیڈر ایسے ایسی باتیں بولتے ہیں کبھی بی جے پی کے لیڈر مسلمان کے خلاف بولتے ہیں کبھی کسی کے رنگ کے خلاف بولتے ہیں تو ایسا کیوں ہے یہ سب ایک سوچی سمجھی ساجش کا ایک حصہ ہے یہ سماجوادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ لیڈر یہ لوگوں میں تناب بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں جی چیتنی جی آپ یہ تو بلکل مت کہہے کہ بیجی پی کے لیڈر ایسے کر رہے ہیں کانگریس کی نیتا بھی اس معاملے میں بلکل بھی پیچھے رہی ہیں لیکن دینیش جی سے یہاں میں سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں جنیش جی نریندر موڈی جب سے پردھال منتری بنے ہیں اس سے پہلے اگر انہوں نے کوئی بیان بازی کی ہے تو اس کا ذکر میں نہیں کر رہی ہوں لیکن ہم پردھال منتری بننے کے بعد دیکھیں تو ان کی بھاشا میں بہت ہی شالینتہ آگئی ہے لیکن دربھاگیا اس بات کا ہے کہ جو ان کے سپا سلار ہیں جو سانسد ہیں کیا وہ انہیں نیتی کا سنسکار کا پارٹ نہیں پڑھا رہے جس کا وہ عام طور پر ذکر کرتے رہتے ہیں دیکھیں موڈی جی چاہتے ہیں موڈی جی کی منصہ ہے کسی کے پیسے کوئی کڑھوا سبت نہ بولا جائے لیکن جو دوسرے دلکے ہیں جیسے آجم خان کی آپ بات کریں آجم خان نے کہا تھا ایک بات کی بھارت ماسہ کو دائن کہا تھا دینیز جی آپ پس اپنے رتاؤں کی بات کریں آجم خان کا پکش رکھنے کے لیے شاہد صدقی جی ہیں ہمارے ساتھ وہ انہیں کے بارے میں بولیں گے آجم خان کو جواب ملنا ہی چاہیے آجم خان جو صدقہ پریوں کرتے ہیں اس سے سماج میں واتوان ہمیشہ دیش کے لیے عید کر ہے اور اس سے سماج میں بچتیاں پیدا ہوتی ہیں آجم خان جس طرح سے بولتے ہیں وہ دیش کے لیے خطرناک ہے اور صحیح دھرم کے پرتی وہ بہت ہی غاتک ہے ہمیشہ جو ہے تو ایسے تو لکشمی کانز واشپی کے لیے بھی بولنا چاہیے کہ وہ بھی دھرمک بھاگناں کو اکسا رہے ہیں ان کو ٹھے سا جا رہے ہیں لیماؤں پر اس طرح کا بیان دینا ان کو کتنا شعبہ دیتا ہے دینیش جی دھرم سے یوگا کو نہیں دوڑنا چاہیے دینیش جی دینیش جی آپ یہ بتائیے لکشمی کانز واشپی سینئر لیڈر ہے بی جے پی کے ان کو کتنا شعبہ دیتا ہے اس طرح کے بیان دینا علیمہ اوپر انہوں نے اس کا جب جوگی تو انہوں نے آکھر میں کیا آیا تو جوگی دیش کا رکھن ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور جواب دینا پاکی کا کرتا ہے پاکی کے عدد چناتے ہیں انہوں نے جواب دیا وہ مہور خراب کر رہے ہیں دیش میں جہاں بول رہے ہیں تو یعنی کہ جواب دیتے ہوئے وہ بھی اپنی بھاہشہ کی سبھی مریادہوں کو بھول جائیں گے اس پر میں آپ کے پاس اس پر میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی جو لوگ یوگی سے کرتے ہیں تو ہم اسے بھی کرتے ہیں میرا اچانہ ہے کہ جو یوگ سے یوگ کا بھیوگ کرتا ہے یوگ کی علاقہ کرتا ہے اور جو جوگی کو کہتا ہے کہ میں اسے بھگو آنا تو میں بھی کہتا ہے اس دکتے سے مجھے بھروت ہے اس سے مجھے جو اکست ہے جو یوگ کا بھروت کرتا ہے جی بلکل ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کی پوری بات بھی سنیں گے جنیش جی تو یہ پورا گھماسان مچا ہوا ہے بیان بازی کو لے کر اور اسی پر پردرشن ہو رہا ہے جہاں تہاں جو بیوادت بیان دیئے گئے ہیں علیماؤں پر اور یوگی پر اس میں آل انڈیا سننی بورٹ کے مسلموں نے ان کے خلاف پردرشن کیا ہے اور ان کا پتلہ جلایا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں اکھل بھارتی امام سنگٹھن کے ادھیاکش اور کارے کرتا ہے اور یہاں علیماؤں پر دیئے لکشمی کانت واجپی کے بیان کے ویرود میں پردرشن ہو رہا ہے اور ان کا پتلہ بھی جلایا گیا ہے اور اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہنا ہے ان کا آئیے آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار وقتی کو ذمہ دار پت پر رہتے ہوئے اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے کیونکہ ایک مریادہ ہوتی ہے بات کو کہنے کی یہ ان کو شاید اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت جو سلطار جو ہیں وہ سب بھارتیوں کی بات کر رہی ہے سب کو ایک جڑنے کی بات کر رہی ہے اس طرح کے بیان آنے سے ہماری بھارتی کا کمزور ہوتی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے ہمارے علماء کرام کی عزت اور ہمارے علماء کرام کی قدر کرنا ہمارا مذہبی شیوہ ہے ہم لوگ اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں آج یہ آل انڈیا سننی بول کی طرف سے یہ پروٹیش کیا جا رہا ہے اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ جو کہا گیا ہے اپنے کہنے پر اپکمہ مسلمانوں سے معافی مانگیں آج ہندوستان کا مسلمان اور خاص طور پر شہر لکنو کا مسلمان جو آل انڈیا سننی بورٹ کے بینر تلے آج اس پروٹیش کو درج کرا رہا ہے اس کی یہ مانگ ہے کہ لشمی کان باشپیئی نے جن علماء کرام کی شان میں یہ گستاخی کی ہے ان کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے اور آئندہ سے اگر اس طریقے کا بیان کسی اور شخصیت کی طرف سے دیا گیا تو اس سے بڑے پیمانے پر اس ملک کا مسلمان سڑکوں پر آ کر اور اس طرح کا احتجاب درج کرائے گا شاہد لکاتر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سماجوالی پاتی کے نیتا ہیں شاہد جی آپ نے یہاں پر سنا ہے ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے ذمہ دار ناغلی کے طور پر بات ہو رہی ہے لیکن جب شبد نکلتے ہیں آزم خان کے موہ سے تو یہ ذمہ داری اور ذمہ دار شخص نام کا جو ایک لحظہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں گائب ہو جاتا ہے آخر کار کیوں کرتے ہیں وہ ایسا یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جب پاتی ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پہلی بار اس طرح کا بیان دیا ہو ہمیشہ وہ اکسانے والے بیان دیتے ہیں اور پاتی کی طرف سے کوئی کاریوائی نہیں ہوتی ہے تب ہی شاید ان کے حوصلی اتنے بلند ہیں کہ وہ یہاں پر لکشمی کانز واج پہ نے تو کم سے کام اپنے بیان سے تھوڑا سا پلٹ بھی گئے ہیں وہ لیکن آزم خان کی صحت پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب آپ نے مجھے سیکشہ میں شامل کیا تھا میں نے ایک بات چلی بلے عدد کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا جو سماج میں جو سماجی کار میں لگے لوگ ہیں چاہے وہ کسی دن کے لوگ ہیں ان کو اپنی زبان پر ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے بات آپ نے جو ایک چھیلی ہے آزم صاحب کو بار بار آپ جو بار بار آپ بتا رہی ہیں انہوں نے کتائی ایسا نہیں کہا میں بار بار کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں کہا شاہیدی یوگی آجیتنا صاحب کو کہا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس کو ٹویسٹ جو میڈیا کر رہا ہے شاہیدی اس سے مجھے تھوئی سی نعرہ کیے میڈیا جو ٹویسٹ کر رہا ہے تو انہوں نے یوگی کو کتائی نہیں کہا انہوں نے کہا یوگی آجیت جب میڈیا کے کسی دوست نے کسی متر نے ان سے سوال کیا یوگی آجی صاحب نے ایسا کہا تو انہوں نے یوگی آجی صاحب کو قرار میں بار بار کر رہا ہوں یوگی کو انہوں نے کتہ ہی نہیں کہا تو یعنی کہ وہ چاہیں تو یوگی اگر یوگی سمودائے کو کم سے کم آپ نے یہ تو مانا کہ انہوں نے یوگی سمودائے کو ایسا کہا ہے ایک یوگی کو کہا ہے تو اگر سامنے والا اپنی مریادہ بھول رہا ہے تو کیا اس کو جواب دینے کے لیے وہ بھی اپنی سبھی مریادہ بھول جائیں گے سیاجیز انہوں نے یوگی سمدار کہا ہے یوگی کے لیے کہا ہے اس کا دکھا دے گے اس نے ٹی وی میں آپ کی لکار ہے اس کو دکھا دے گے یوگی سمدار کہا ہے یوگی کا نام لیا یوگی تو پورے دیت پر یوگی ہے اور یوگی کی یوگا سے دعا ہوا ہے یہ بسہ یوگا سے جڑ دیا ہے ایک کام کرتے ہیں اور آدموں کا جو کر رہے ہیں دنیش جی اور شاہی جی ایک کام کرتے ہیں آپ دونے ہی راجی ہی نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کے ریتاؤں نے کس طرح کی بیان بازی کی ہے میں آپ نے پی سی آر کو ایک بار پھر سے بولنا چاہوں گی کہ وہ آدم خان اور لکشمی کاندواج پر دونوں کا ہی بیان سنا دیں جس سے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور اس کے بعد جواب دے ہی ان کی میں تیہ کروں میں آدم خان صاحب سے پھوچھنا چاہتا ہوں کہ بھگوان سے تو ڈرو بھگوان کی دیوی پانی آکاش وائیو اور اگنی اور تیج اور سوری کی روشنی بینہ جاتی دھرم پنت اور پوجہ پدھتی کے ہوتی ہے اگر میں یہ بات پوچھوں کسی کا نام سوری پرکاش ہے وہ اگر اپرادی ہو جاتا ہے تو سوری اپرادی ہو گیا انہوں نے راجنیت کی بات کی ہے راجنیت کی بات الگ کرتے تو اچھا تھا یوگ سے جوڑ کر نہیں کرتے اور یوگی سے بھو آتی ہے تو ہمیں بھی علیماؤں سے بھو آتی ہے ہمیں ایک یوگی سے بھو آتی ہے ہمیں یوگ سے بھو نہیں آتی ہمیں یوگی سے بھو آتی ہے ہمیں یوگ سے بھو نہیں آتی ہمیں ایک یوگی سے بھو آتی ہے تو شاہی جی اور دینیش جی آپ دونوں نے یہ بیان سن لیا ہے لکشمیکان باشپی کے پکشمے میں دینیش جی کا روح کروں گی لیکن شاہی جی سے میں پہلے پوچھ لوں شاہی جی اب تو آپ نے سن لیا ہے کہ اگر انہوں نے آدیتینات یوگی کو بھی کہا ہے تو بھی انہوں نے گلتی کیا یہ تو آپ ماننگے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ ہر باپ نے میڈیا کو کیوں کہہ دیتے ہیں آپ جو دن بھر بیان بازی کرتے ہیں شام کو ہم انہی بیان بازی کو ڈیبیٹ میں اس کا حصہ بنتے ہیں اگر آپ اس طرح کی شبدوں کا استعمال نہیں کریں گے تو ڈیبیٹ کا بھی اس پر ٹاپک کا کوئی مطلب نہیں بنے گا آپ لوگوں کو اپنی بھاشا پر سیم رکھنے کی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے چکرپاڑی مہاراج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جی شاہی جی آپ کے پاس ہم آئیں گے چکرپاڑی مہاراج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ادھیاک شہ ہندو مہا سبا کے سواغت ہے چکرپاڑی مہاراج جی آپ کا وندے ماترم میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں جس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے ہر بات میں ہندوتو کا مدہ لائے جاتا ہے آپ کی راجلیتک روڈی سیکھنے میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے لئے مہتکون ثابت ہوتا ہے ایسا کرنا دیکھو ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سانسکرٹ تو کبھی بھی اس طرح کی صلاح نہیں دیتی لیکن نشیت روپ سے آپ کے دیکھو کہ پہل کدھر ترکیتی ہے اور ہمیں لگتا ہے ایسے لوگوں کو جو بار بار اس طرح کی بات افساد بولتے ہیں ہندو کے پرتی اور ہندو سانسکرٹ کے پرتی ہمیں لگتا ہے ان کو زیادہ یوک کیا ہو شکتا ہے ان کو پرہیام کیا ہو سکتا ہے ان کو سوری نمتکار کیا ہو سکتا ہے اور تب ہی جا کر کے ان کو بودھی بیویس کے روپ میں بدلے گی اور جو بھرشت بودھی ہے وہ صحیح راستے پہ آئیں گے تو ہمیں لگتا ہے اس طرح کی پرہیت کرنے چاہیے یہ نیتی لیے ایک ہی جو ان کو سہنسکرٹ شنگ نے بوسط کیا ہے تو ہمیں لگتا ہے اس دن یوک کریں اور نشیت روپ سے بودھی ان کے صحیح ہو جائے گا چکرپانیچی آپ نے بلکو صحیح کہا لیکن یہاں پہ مجھے آپ کا بیان تھوڑا سا گلت ضرور لگا کیونکہ آپ نے صرف دوسرے سائیڈ کو مہتف دیا کہ وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن ہندووں کی طرف سے بھی تو کئی بیان اس طرح کی دیا یوگی آدیتینات کچھ کہتے ہیں اس کے بعد لکشمیکاند باج پہ ہی کچھ کہتے ہیں تو ہر بار اس طرح کی بیانبازی کیوں ہوتی ہے نہیں دیکھئے کوئی بھی جو فعل کرتا ہے جو سب سے فعلے بولتا ہے انیشی طرح سے دوتی ہے پہل تو یہاں پر یوگی آدیتینات کی طرف سے کی گئی نہیں آپ دیکھو کافی یہ سلسلہ کافی سمیت سے چلا رہا ہے کوئی بھی میں تو بتا رہا ہوں کہ جو بھی اس چیز کی طرح کی بات تو انیشی طرح سے اس سے جتنا ہوتا ہے کہ برام لگانے کا پریاد کرنا چاہی ہے کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے تو آپ سے پریم نیبل کی کٹوٹا بڑھے گی ہمیں لگتا کہ سب کو مل جل کر کے اس سے وہ کرنا چاہی ہے ہم تو اس سے وہ نہیں کرتے لیکن یہ اپنی اوٹ کی دروی کرن کیا بھی ہو سکتا ہے کہ اوٹ کی دروی کرن کیلئے اس طرح کی بات ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس سے نہیں بولنا چاہی جی جی چکرپانی جی یہاں شاہد صدی کی ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں سماجواتی پارٹی کی نیتا ہے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی شاہد جی چکرپانی جی میں بار بار میں چکرپانی جی کو بہت بار سن چکا ہوں میں بڑا حجب کے ساتھ آپ سے سوال کروں گا میں نرین موڈی جب سے شرکار میں آئے ہیں تین ایجنڈے پہ انہوں نے چناؤ لڑا تھا ایک ایجنڈے پہ ابھی تک چار ایجنڈوں پہ کام کیا رہا ہے چار ایجنڈوں پہ پورا چناؤ لڑا ایک بھی اس میں ابھی ایک بھی پوائنٹ پہ کام کرنا بھی نہیں شروع کیا دیش کو دیش کے لوگ یہ تیلی ویجن دیش کے لوگ بھاشا سے نہیں چلتا دیش دیش کے لوگ بھاشا تو یقین کر رہے ہیں بھارہ سرکار کے آپ نے کہا کہ ایک سال کے اندر دو کرو لوگوں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے اس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں کالہ دھان لائیں گے ایک سال کے تین مہینے سے ایساو جن کے اندر اس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں دیکھیں آپ کی باتیں بالکل میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ہمارے اندر بھی کچھ پیڑا ہے جیس پرکار سے ہم لوگوں نے پوری بہومت کے ساتھ ایک بہت سنکت سماج نے ان کو جیتا ہے بھو رکسہ کے نام پہ لیکن ایک اس کا مندری خود کرتا ہے اور وہ آج بھی بڑھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو لوگوں نے رام مندری کے نام پہ دیا آج رام جو ہے ٹینڈ کے نیچے ہے تو نیچی طرف سے نریندر مودی جی نے جیس پرکار سے کہا تھا کہ دیوانے سے پالے سوچالے تو ایک سال تک سوچہ بھیان کے لیے سال ہم نریندر مودی کے ابھیانوں کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں اسی کے ساتھ میں شکریہ کرنا چاہوں گی چکرپانی جی آپ کا آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اب میں سوال کروں گی چیتنیہ سنگھ صاحب سے چیتنیہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کسی ایک رڑنیتی کا حصہ ہے کیونکہ اتر پردیش میں چناب ہونے ہیں تو چنابوں میں بھی فائدہ مل سکتا ہے جو بیانبازی ہو رہی ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی رڑنیتی کا حصہ ہے اگر امیت شاہ جی نریندر مودی جی بھارتی جنتہ پارٹی مولاہم سنگھ جی اکھلے شیادر جی سماجوادی پارٹی ان کے نیتاؤں کے دیئے گئے بیانوں سے کوئی پرابلم یا پریشانی ہوتی تو کیا ان کی پارٹی نے کسی بھی ایک نیتا کو کبھی کوئی شوک آز نوٹس ایشو کیا کبھی بولا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کوئی افیشل کاربائی ہوئی پارٹی کے اندر کبھی کچھ نہیں ہوا یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جان بوچ کے یہ ایک دوسرے خلاف بیان دیتے ہیں اور یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہیں جی تو یہ نوٹس بھی کئی جاری بی جی پی کی طرف سے کیے کہتے ہیں جب دلی میں ویدھان سبا کے چناؤں ہونے تھے اور بی جی پی نیتاؤں کی طرف سے لگاتار بیان بازی ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ اس پورے ماملے پر یوت کانگریس کے ادھیاکش امرندر سنگھ کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں نگیندر موڈی کے بڑھ بولے نیتا لگاتار بیان بازی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یوت کانگریس کے ادھیاکش امرندر سنگھ برار ہیں برار صاحب جس طرح سے لگاتار بیان بازی آ رہی ہے کیا دیش کا ماحول بگڑتا ہے بلکل اس سے دیش کا ماحول بگڑتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دیش کو کیول ٹی وی کے مادیم سے اخبار کے مادیم سے مابتے ہیں اور دیش ویدیش میں بھی ہمارے بھارتی لوگ رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھارتیوں کی اور بھارت کی شوی گرتی اور ایسے بیان بازی کرنے سے محول خراب ہوتا ہے دیش کا میرے کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور خاص کر کے جب سے یہ سرکار بنی ہے بہت سے منتری جو موں میں آتا ہے ہمیشہ وہ کسی کے بارے میں بھی وہ سوچتے نہیں ہیں وچارتے نہیں ہیں جو موں میں آتا وہ بول دیتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کے نتیجے کیا ہوں گے کئی بار موں سے نکلی ہوئے شبد کئی بار واپس نہیں آتے تو میری یہی گزارش ہوگی کہ نریندر موڈی جی اور باجپا پارٹی ان لوگوں کے اوپر تھوڑا لگام لگائیں کہ ایسے اپمان جنک شبد جو لوگوں کو بھاتیں نہیں ہیں جو لوگ سننا نہیں پسند کرتے وہ نہیں بولیں کیا لگتا ہے آپ کو نریندر موڈی نے جب ایک سال ہوا تھا ان کے کارکال کو ان کی سرکار کے تو انہوں نے صاف شبدوں میں کہا تھا کہ اس طرح کی بیان باجی سے باج آئے نیتا اس کے بوجود ایسے بیان آتے ہیں کیا نریندر موڈی کی بھی نہیں سنتے ہیں ان کے نیتا ایسا نہیں ہے نریندر موڈی کی نہیں سنتے ہیں لیکن کہنی اور کتنی میں فرق پورے دیش میں جو انہوں نے کہا وہ نہیں کیا انہوں نے تو بہت سے وعدے کیے انہوں نے اوباما کے بارے میں بات کی انہوں نے چائنہ کے بارے میں بات کی انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی اور کئی ایسے چیزیں میرے کو لگتا کہ جس سیریسنس کے ساتھ کہنا چاہیے وہ نہیں کہتے ہیں کیول دکھاوے کے لیے کہتے ہیں یہ کیول اور کیول نریندر موڈی جی کو خوش کرنے کے لیے ایسی بیانباجی کی جاتی شاہی جی کے پاس شاہی جی اس طرح کی بیانباجی کیا آنے والے چنابوں میں فائدہ لینے کیلئے تو نہیں ہو رہی سماج میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی دل کے لوگ ہو ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بیان نہ دیں جس میں آنے والی پیلدوں پر اس کا پورا اثر پڑے بات یہاں یہ ہے چیتنی جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیا بی جے پی کے اشارے پر ہو رہی ہے اس طرح کی بیانبازی بی جے پی کے اشارے پر بی جے پی کے نیتا خود یہ بیانبازی کر رہے ہیں میری ان سب نیتاؤں سے درقواست ہے کہ جو بھی یہ بیانبازی کرتے ہیں ایک پورے دیش میں ایک پوری جنتہ میں ایک بڑا غلط سندیش جاتا ہے دیش کی جنتہ ان کو چن کے بھیجتی اپنا پیار دیتی ہے تاکہ یہ وکاس کارے کریں ناکہ یہ باتیں کریں بے فضول کی تو ان سے درقواست ہے اپنی زبان پر لگام رکھیں بلکل چیتنی جی تو یہاں جو نشکش نکلا ہے وہ فلال کسی اور نکلتا ورہ نظر نہیں آرہا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ انڈیا فرسٹ میں بھی بی جے پی بیانوں کے سہارے سے ہی سطح میں آئی تھی اور بیانوں کی وجہ سے ہی سطح سے نظارت ہوئی تھی اب جو فلال وقت جو اگر ہم بولے کہ وقت جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں نیتاؤں کو نصیحت دی جائے کہ وہ اپنی بانی پر لگام لگائے کیونکہ ایک جو میسج جاتا ہے جنتہ کے ویچ وہ بہت مہتو رکھتا ہے اور اسی پر پوری سطح کے انگریت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں شکریہ کرنا چاہوں گی اپنے تمام مہمانوں کا چیتنے سنگ جی کانگریس کے ہمارے ساتھ جڑے شاہی سیدھی کی ایس پی دینیش دوبے بی جے پی اور چکرپانی مہاراج جو کی ہندو سبھا کے فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے تھے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہمارے خاص کارکرم وندی ماترم میں فلال کلی بس اتنا ہی چھوڑے جاتے ہیں آپ کو پبلک پنچ کے ساتھ راز تھاکرے سے ان کے درائیور نے پوچھا سر آپ کو کتے اتنے کیوں پسند ہے راز تھاکرے نے جواب دیا کیونکہ وہ ہمیشہ مراتھی بولتے ہیں اور مجھے بھاو بھاو بول کر بلاتے ہیں ایک پارٹی کے دونیتا اپس میں بات کر رہے تھے ایک بولا گاندھی کو دیکھا بار بار موڈی کو دیکھا ایک بار یہ سن کر دوسرا نیتا تپاک سے بولا بھائی کس موڈی کی بات کر رہے تھے انڈیا والے یا لندن والے چناؤ ٹکٹ لینے کیلئے جیسے ہی نیتا جی نے قدم باہر نکالا ایک بللی راستہ کارٹ کر چلیے نیتا جی کی پتنی یہ دیکھ کر بولی سنو بللی نے راستہ کارٹا ہے تھوڑی دیر سے باہر نکالنا جنزلا کر نیتا جی پتنی سے بولے تم سے شادی ہو گئی ہے اب اس سے اور برا کیا ہوگا موسیقی موسیقی